ایلو فرنٹ اسلام علیکم ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل آپ لوگ کیسے ہیں آج ہم بنارسی چارٹ کا ویڈیو شیئر کریں گے یہ ہمارے الہباد میں بھی ملتی ہے اور ہم لوگ کو بہت زیادہ پسند ہے یہ ایک سٹریٹ فوڈ ہے اس کو سب ہی پسند کرتے ہیں ایک بار اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ہم ایک پین لیں گے یا کڑھائی لیں گے اسے گیس پہ چڑھا دیں گے جب ہمارا برتن گرم ہو جائے گا تب اس میں ہم ایک ٹیبل اسپون دیسی گھی � بنائیے گا ریفائنڈ یا تیل میں بنائیں گے تو وہ ضائع کا نہیں آئے گا دوسری طرف ہم نے چھے ٹماٹر لیا ہے ٹماٹر کا ریشو ایسا ہے جیسے آگر آلو ہم پانچ لیں گے ٹماٹر چھے لیں گے اور لال ٹماٹر لیجے گا اب ہم مسالے لیں گے ایک چمچ زیرہ پاؤڈر ایک چمچ آمچور پاؤڈر ہینڈ ایک چمچ نمک ایک چمچ زیرہ دو انچ ادرک کا ٹکڑا کاجو چار پانچ دو چھوٹی دو ہری لال مرچ پوشتے کا دانا آمچور پاؤڈر گرم مسالہ آلو دھنیا ہے باریک کٹا ہوا پیاس اور یہ گریٹ کی ہوئی مولی ضرور ڈالی جے گا کشمیری لال مرچ لال مرچ پاؤڈر ہلدی دھنیا اب ہمارا گھی میلٹ ہو گیا اس میں اب ہم زیرہ ڈال دیں گے زیرہ جب تھوڑا سپک جائے گا تب اس میں ہم نے جو دو انچ ادرک باریک کٹا ہوا رکھا تھا اسے ڈال دیں گے اور اسے تھوڑا کام آج پہ پکائیں گے ادرک ضرور ڈالیے گا ادرک سے چارٹ کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اب اس میں ہم ایک چمچ پوشتہ ڈالیں گے جسے خشکش بھی کہتے ہیں دو باریک کٹی ہوئی ہری میلٹ ڈالیں گے اور اسے چمچ سے چلا دیں گے یہ سارا پروسس کام آج پہ ہی کریے گا اب ہم نے جو کاجو لیا تھا اسے باریک کٹ لیں گے اس طرح سے میرے پاس کٹر ہے ہم اس طرح سے باریک کٹ لیں گے اب ہم اپنے مسالے میں جو کڑھائی میں جو مسالہ ڈال ہے اس میں اب ہم کاجو ڈالیں گے باریک کٹا ہوا اور اسے اچھے سے چلائیں گے اب اس میں ہم ایک چمچ لائل میرچ ڈالیں گے آدھا چمچ حلدی ایک چمچ دھنیا پاودر ڈال کر اسے چمچ سے اچھے سے ملا دیں گے اس میں ہم آدھا چمچ کشمیری لائل میرچ ڈالیں گے اسے کلر اچھا ہو جاتا ہے اب اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے ٹماٹر لائل ہی لیجئے گا اور اسے سارے مسالوں میں اچھے سے ملا دیں گے مسالے کو خوب اچھے سے ٹماٹر میں ملا دیجئے گا اور اس میں نمک ڈال دیجئے گا نمک سے ٹماٹر گلیں گے جلدی ہم اس میں کالا نمک بھی ڈالیں گے آدھا چمچ آدھا چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے زیرہ پاودر ڈالیں گے ایک چمچ اور اسے خوب اچھے سے ملا دیں گے اب اسے تھوڑی دیر کھول کے بھونیں گے اور اسے چمچ ضرور چلائیے گا نیچے لگنا شروع ہو جائے گا اب اس میں ہم ایک کپ پانی ڈالیں گے پانی ڈال کے اسے ڈھک دیں گے اور کماج کر دیں گے اب ہم نے جو پانچ آلو بوائل کی تھی اسے ہاتھ سے موٹا موٹا ٹوڑ لیں گے بہت باریک نہیں توڑنا ہے نہ بہت موٹا رہے ہاتھ سے رفلی توڑ لیں گے اب ہم گیس جلائیں گے اور اس کے لئے چیرہ بنائیں گے ایک پین میں پانی ڈالیں گے ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس میں آدھا کپ سے تھوڑا زیادہ چینی ڈالیں گے اس چاٹ میں شیرے کا بہت اچھا رول ہے اب اس میں ایک چٹکی ہم ہنگ ڈالیں گے اور ایک چمچ زیرا پاودر ڈالیں گے اور اسے چمچ سے چلا دیں گے تاکہ چینی جمع نہیں اور اسے کمچ پہ ایسے پکائیں گے اور اسے مشتقل چلاتے رہیں گے اس کو ایک دو تار کا شیرہ نہیں بنانا ہے اسے بس پکا لینا ہے چینی کو گلہ لینا ہے تھوڑا سا یہ گاڑھا ہو جائے بس اب ہم اپنے ٹماٹر کو دیکھیں گے اور اسے چلائیں گے جو ٹماٹر نہیں گلے ہیں اسے کچھ اس طرح چمچ سے مش کر دیجئے گا اب اس میں ہم اپنے آلو ملا لیں گے جو والکے اور ہاتھ سے توڑ کے رکھے تھے اسے ملا لیں گے اور اسے چمچ سے خوب اچھے سے چلائیں گے تاکہ مسالہ اور ٹماٹر اس میں خوب اچھے سے مکس ہو جائے اور جو آلو تھوڑا بڑے ہیں اسے کچھ چمچ سے اس طرح سے دبا کے اور میش کریں گے اس میں ہم قریب ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اسے خوب اچھے سے ملائیں گے اس میں ہم امچر پاودر ڈالیں گے کالا نمک ڈالیں گے آدھا چمچ دو چمچ املی کا پلپ املی کو بھگا کر اس کا پلپ نکال کے اس میں ڈال دیں گے اور اسے خوب اچھے سے چلائیں گے اب اس میں دھنیا ڈال دیں گے اور اسے ڈھک دیں گے دوسری طرف ہمارا شیرہ بن کے تیار ہونے والا ہے اب ہم گیس بند کر دیں گے شیرے کا بھی بند کر دیں گے اور اب ہم چاٹ کو سرو کریں گے ہم نے بلکل باہر کی طرح اسے جو فائل پیپر والی کٹوریاں آتی ہیں اس میں سرو کیا ہے تاکہ بچوں کو ایسا لگے کہ ہم باہر کا کھا رہے ہیں اب اس میں شیرہ اوپر سے ڈال دیں گے آپ اپنے تیسٹ اس کے اکورڈنگ شیرہ ڈالیے گا ایک دو چمچ اب اوپر سے اس میں آدھا چمچ کے قریب بھی ڈالیں گے دیسی گھی اب اوپر سے اس میں مولی ڈالیں گے جو گریٹ کی تھی مولی مولی ضرور ڈالیے گا مولی سے اس کا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے بلکل اور باریک کٹی ہوئی پیاز ڈالیں گے اوپر سے بھونہ پیسہ زیرہ ڈالیں گے لارگ میٹ پاوڈر ایک ایک چھٹکی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا اور اوپر سے چاٹ مسالہ ڈالیں گے آپ کو جو چیز نہیں کھانی آپ اسے اوائٹ کر سکتے ہیں اوپر سے اس میں آلو بھجیا ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے بلکل بزار کی ہمارا فائنل لک ہے ہم نے اس طرح سے سرف کیا ہے آپ اپنے اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ سرور کیجئے گا اللہ حافظ مجھے 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 ڈالیں گے